بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتن بلسانی افقاقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیس پہ بارے کی تفسیر کر رہے ہیں اور بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے ہیں اس تفسیر کے سیشن کے اندر اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم انشاءاللہ ربزان کے بعد بھی یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رکھ سکیں آج ہم لوگ کور کریں گے تین صورتیں سب سے پہلے صورت نصر صورت مسد اور صورہ اخلاص یہ تین صورتیں ہیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس کے جو بھی بینفٹس ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور اپنی لائفز کو اس کے مطابق بہتر بنا سکیں سب سے پہلے سورہ نصر کے اندر اللہ سبانتہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کہ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ جب آ پہنچی اللہ تعالیٰ کی مدد اور الفتھ تو پھر تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا کہ جس طرح فوج در فوج لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آئے اور اس میں داخل ہو گئے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور مغفرت مانگو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ تو اس صورت کا مختصر سا ترجمہ ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ نازل کس ٹائم پر ہوئی اور اس کے بارے میں مفسرین کی رائے کیا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں ایک واقع پیش آئے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ نیریٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کا ایک کوٹ ہوتا تھا ایک ان کی ایک شورہ ہوتی تھی جس میں بہت جلیل و قدر اور بزرگ صحابہ ہوا کرتے تھے تو اس محفل میں اس بزرگوں کی محفل میں عمر ابن خطاب جو ہے وہ اکثر اور بیشتر عبداللہ ابن عباس کو بھی لے آتے تھے کہ آپ بھی اس محفل میں شامل ہوں تو بعض صحابہ نے اس میں اتراز کیا کہ بھئی یہ تو کیونکہ عمر میں عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے تو انہیں کہا کہ ان سے بڑے اور صحابہ بھی ہیں ہمارے اپنے بچے بھی ہیں جو کافی بڑے بھی ہیں ان سے عمر میں تو ان کو آپ کیوں لے کے آتے ہیں جب یہ محفل ہی بزرگوں کی ہے ذرا سینئر لوگوں کی ہے تو پھر یہ بہت ہی جو جونئر ایج میں جو بہت جونئر ہیں ان کو آپ نے ساتھ کیوں رکھا ہوئے تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب سب اکٹے ہو گئے تو آپ نے ایک سوال پوچھا اور وہ یہ تھا کہ یہ جو سورت ہے یہ سورہ جو ہے اس کے نازل ہونے میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے جو کہ واقعی میں یہ ہے فتح مکہ کے بارے میں ہی ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ کا دین غالب آئے گا یہ بھی بشارت میں موجود ہے بالکل بات درست ہے تو یہ سارے اپینینز اب سامنے آگئے کہ فتح مکہ ہے اور اس کے بعد بتایا کہ دین غالب آئے گا اور سب کچھ تو عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ کی اس میں کیا رہا ہے تم بتاؤ تمہاری کیا رہا ہے اس میں تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میری یہ رہا نہیں ہے جو ان کی ہے تو عمر بن خطاب نے کہا اچھا تمہاری کیا رہا ہے تو انہیں کہا یہ سورہ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آگئے اور اللہ تعالی نے ان کا مشن کمپلیٹ ہونے کے بارے میں ذکر کر دی ہے تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کا مشن ختم ہے آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو اللہ تعالی کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو کیونکہ کوئی بھی بات ہے جب ہم ختم کرتے ہیں جیسے ہم نماز ختم کرتے ہیں تو نماز ختم کرنے کے فوراں بعد انچی آواز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو اللہ سبحانہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ یقین اللہ بہت معاف کرنے والا تو عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ یہ جو سورہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کمپلیشن کا اور ان کا وقت چونکہ آ چکا ہے اب اس کی بات کر رہی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے صحیح کا میری بھی رائے یہی ہے اور اس بات سے آپ صحابہ کو باقی صحابہ کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ عنمہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا کیونکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر ان کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرمانا اور اسی لئے عبداللہ بن عباس جو ہے وہ قرآن کے زبردست مفسر تھے قرآن کی تفسیر جو آپ کرتے تھے شاید ہی کسی اور کے اندر اتنا وہ بصیرت ہو کہ وہ ان آیات کو ان صحابیہ سے دیکھ سکے کہ جیسا کہ آپ انڈرسٹینڈ کیا کرتے تھے اس میں ایک اور بڑا امپورٹن پہلیوں میں سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عمر بن خطاب جن لوگوں کو اپنا کاؤنسل بناتے تھے جن لوگوں کو اپنی شورا کا حصہ بناتے تھے یہ بہت اچھے لوگ تھے بہت نیک لوگ تھے بہت علم والے لوگ تھے خاص طور پر قرآن کا علم ان کو بہت زیادہ تھا بہت اکل و شور والے لوگ تھے اور اسی لئے عمر بن خطاب اتنے کامیاب ہوئے آپ نے دو ایمپائرز کے ساتھ آپ کا تصادم ہوا دونوں ایمپائرز کو ڈیفیٹ کیا رومن ایمپائر پرجن ایمپائر اور شریعت کی اوپر بڑے سٹرانگ تھے کیوں؟ کیونکہ آپ کی صحبت اچھی تھی لیکن آج کے جو ہم لیڈرز کو دیکھتے ہیں جن کی اردگیت صحبت اچھی نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے فیصلی بھی اسی قسم کیوں گے جو کہ ہمیں آج نظر آتے ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جائزہ لیں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ لوگ ہیں اصل میں ڈیپینڈ ہی یہ کرتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی اردگیت کون سے لوگ ہیں؟ عمر ابن خطاب کے اردگیت بہت زبردست لوگ تھے ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی رہنوہ سے یہ بات کمپلین کی کہ ابو بکر صدیق کے دور میں جو ہے وہ جو لوگ جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا عمر ابن خطاب کے دور میں اتنی پھر ایکسپینشن ہوئی عثمان ابن نفان کے دور میں اتنی ایکسپینشن ہوئی آپ کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے دور میں کیوں اتنی ایکسپینشن ہوئی؟ تو سیدنہ علی نے بڑا پیارا جواب دیا انہیں کہا کہ سیدنہ عثمان کے سیدنہ عمر کے جو مشیر تھے جو ان کے ایڈوائزرز تھے وہ ہم لوگ تھے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ میرے ایڈوائزرز تم لوگ ہو یعنی ان کو جو گائیڈ کرنے والے لوگ تھے ان کو جو ایڈوائز کرنے والے لوگ تھے وہ ہم جیسے لوگ تھے لیکن میرے ساتھ تم جیسے لوگ آگے ہو جس کی وجہ سے یہ والے حالات بن چکے ہیں سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی سخص کے ساتھ اردگیت کون سے لوگ ہوتے ہیں کیسے ایک سائٹ پوائنٹ تھا بتانے کے لیے کہ کمپنی کا کتنا فرق پڑتا ہے؟ صحبت کا کتنا فرق پڑتا ہے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ سورہ جو ہے اس میں یس ایک خوشخبری ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہو گئی اور پھر لوگ جو ہے واقعی میں جوگ در جوگ دین کی طرف آئے یہ آخری مکمل سورہ ہے جو کہ نازل ہوئی مفسرین کے نزدیک یہ آخری مکمل سورہ ہے جو کہ نازل ہوئی اس کے بعد بھی کچھ آیات نازل ہوئیں جیسے یہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہے بہت سارے مشرقین مکہ اس ٹائم پہ ایسے تھے جو کہ ابھی بھی اسلام کے بارے میں ٹو اپینینز میں تھے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو ان کی دماغ میں یہ بات تھی کہ دیکھو اگر فتح مکہ ہو گئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا اس کا مطلب ہے اسلام بھرحق تھا اسلام سچ تھا اور ہم لوگ غلطی پہ تھے تو اسی لئے کیا ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا وہ جیسے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اصل میں بہت سے لوگ نا اس یعنی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے یعنی کچھ لوگ کا ایمان بہت سٹرانگ تھا ابو بکر صدیق جیسے تھے نبی کی بات سنتے ہی ایمان لیا ہے اور باقی صحابہ بھی آہستہ آہستہ سارے صحابہ بھی مان لیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ معاشرے میں ایسے تھے جن کو نہ بہت زیادہ لٹرل ایویڈنس صحیح ہوتا ہے تو ان کے لئے جب فتح مکہ ہوئی تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے یہی دین اللہ کا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی آہ آپ کہہ رہے ہیں مریکلس فتح ہوئی چار ہزار کا لشکر لے کر آپ مدینہ سے روانہ ہوئے راستے میں دیگر قبائل آپ کے ساتھ جڑتے گئے حتی کہ جب آپ مکہ تک پہنچے تو دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور پھر مکہ کے اندر جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا آپ نے اپنی اٹھنی کے اوپر یعنی سر رکھا ہوا تھا یعنی سجدے کی حضرت میں آپ داخل ہوئے اور ایک جنرل معافی کا دن تھا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کو معاف کیا گیا یہ ایک غیر معمولی واقعہ جو ہے یہ رمضان کی آٹھ اور نو تاریخ کو پیش آیا اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اس شہر کو چھوڑ کر نکلے تھے یہاں سے نکال دیے گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کعبہ کی طرف مڑھ مڑھ کے دیکھتے تھے کیونکہ ایک تمنا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کامیابی ان کے لائف ٹائم میں دکھائی ایسا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے کوئی بھی شخص ایک موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی موومنٹ کے نتائج اپنی لائف میں مل جاتے ہیں اکثر و بیشتر جو بڑے بڑے جن لوگوں نے ریولوشنز کریئٹ کی ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں پہنچی سو سال بعد دو سال بعد وہ فکر آئیڈیا ڈیویلپ ہوتے 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 تیتنا ٹائم لگ گیا لیکن تئیس سال کی محدود مدت اور عرصے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ نصیب کی اور اس کے آخر میں جیسے کہا گیا کہ فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کانا غفارہ فسبح یعنی سبحان اللہ کہنا بحمد ربک الحمدللہ کہنا اور وستغفر استغفر اللہ کہنا سیدہ عائشہ رضی عنہ جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے سی بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے اپنے سجدے میں اور رکو میں ڈال دی کیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اکفر لی یہ دعا جو ہے آپ نے اپنے رکو میں اور سجدے میں ڈال دی یعنی سبحانہ ربی العظیم کے بعد سبحانہ ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے سبحانہ ربی العالیٰ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے کیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اور اللہم اکفر لی یعنی یہ تین چیزیں ہیں تین پارٹس میں آپ کہہ لیں کہ جس میں اللہ کی تذبیر بھی بیان کی جاری ہے اللہ کی حمد و سنا بھی بیان کی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جاری ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر یہ چیز کو لے کے آئیں اور جب بھی کوئی کام ہمارا فینش ہو جب بھی کوئی چیز اپنے اختتام پہ پہنچے جیسا کہ بھی رمضان کا مہینہ بھی کمپلیٹ ہونے کی طرف جاری ہے تو کسی بھی چیز کی کمپلیشن کے بعد نا ضرور اللہ تعالیٰ کی تذبیر بڑھنی چاہیے بیان زیادہ کرنی چاہیے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنی چاہیے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے چاہیے تو یہ چیز انشاءاللہ اس کا خواست کا لڑنا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں سورہ مسد کی طرف جو کہ ماری آج کی دوسری سورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائے یعنی یہاں پہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے ابو لہب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں آگے فرمایا کہ اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نہیں یعنی اس کے مال نے اس کی اولاد نے اس کی کمائی نہیں کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا یہ کیا فائدہ نہیں پہنچایا وہ بھی ہم بات کریں گے ان قریب وہ شولوں والی آگ میں جا پڑے گا سیس لانار انزات لہب لہب کہتے ہیں بھڑکتی شولوں والی آگ کو اس آگ میں جا کے یہ پڑاؤگان قریب اور فرمایا کہ وہ امرات ہو اور اس کی جو بیوی ہے اس کی جو عورت ہے جو ہم مالت الحدب جو اپنے سروں کی اوپر یعنی اپنے سر کی اوپر لکڑیوں کا بوجھ لے کے چلتی پھرتی ہے یہ کیا تھا وہ کانٹے دار جھاڑیاں لے گے نا اپنے سر کی اوپر بندل اس طرح لکڑیوں کا لے کے گمتی ہوتی تھی فی جی تھی حبل امی مسد اس کی گردن میں کجور کی چھال کا کی رسی ہوگی جو اس کو یعنی جس سے وہ اس کا گلہ گھٹ جائے گا تو یہ بتا جا رہا ہے کہ اس کے گلے کے اندر یہ جو حبل امی مسد جو ہے نا یہ جو ایک کجور کی چھال کی جو ایک رسی بنا جاتی ہے وہ پڑی ہوگی یعنی جس کے کانٹوں جو نا جس سے وہ اپنے کانٹوں کو باندھا کرتی تھی وہ رسی اس کے گلے میں ہوگی اچھا یہ سورہ جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جہاں پہ بقاعدہ طور پر ایک شخص کا نام لیا جا رہا ہے عام طور پر نا کلاس روم کے اندر ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ایک بات جنرل ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلی صورتوں میں بہت جنرل بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کیا کرے ہیں لوگوں کو چاہیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یتیموں کے ساتھ خیال نہیں کرتے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ ارائیت اللذی یکیزی بو بدین کیا تمہیں اس کو دیکھا جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے یعنی بات ہو رہی ہے جنرل ٹرنز میں لیکن اگر اسی طرح آپ سوچیں کلاس روم اگر بات ہو رہی ہے ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو کہ ہوم بک نہیں کرتے کچھ لوگ اسائنمنٹ ٹائم میں سے بند نہیں کرتے کچھ لوگ اگزیم میں فیل ہو گئے لیکن پھر اگر ایک بندے کی طرف پوائنٹ کر ہے کہ احمد تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے تو اقدام سے اٹینشن بڑھ گی نا اب تو میرا نام لے دی ہے اب تو سارا یعنی اب تو یہ بہت ڈریکٹ وی اف اپروچ ہے تو یہاں پہ یہ وہ سورہ ہے جہاں پہ ڈریکٹلی نام لیا جا رہا ہے ابو لہب کا اور نام لے کر اس کو پکارا جا رہا ہے اور پورے قرآن مجید میں کسی اور دشمن اسلام کا یعنی اس اس حوالے سے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس کا نام نہیں لیا گیا سوائے ابو لہب کے اب وہ کیوں ہے ابھی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں پہلی بات یہ ابو لہب تھا کون ابو لہب جو تھا اس کا اصل نام تھا ابو العزہ یعنی عزہ ان کا ایک خدا ہوتا تھا اس کے نام پہ اس کا نام رکھا ہوتا ہے ابو العزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چچا تھا ٹھیک ہے تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے بڑا چچا ابو لہب تھا اور شکل صورت سے یہ بڑا حسین و جمیل تھا بڑا ہینڈسم تھا اور اس کی جو کنیت ابو لہب تھی وہ تھی اس لیے کیونکہ لہب کہتے ہیں ایک شولے کو ریڈ شولے کو تو اس کا نام ابو لہب پڑھا تھا because of his good looks کہ یہ بہت یعنی شولے کی طرح چمکتی دمکتی اس کی personality ہے یعنی کہ بہت پیار ہے بہت ہینڈسم ہے تو اس لیے اس کو جو ہے نا ابو لہب کا اس کا نام پڑھ گیا تھا تو جس کے بارے میں تو بہت فقر بھی تھا کہ میں اتنا ہینڈسم ہوں کہ مجھے لوگ ابو لہب کہتے ہیں کہ he's so he's almost like a flame اس کا جو حسن ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ جو ہے نا ایک flame کی طرح تھا یہ بہت مالدار پیسے اس کے پاس بہت تھے بے شمار تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجہ کا کنجوس آدمی تھا انتہا جتنا مالدار تھا اتنا ہی کنجوس تھا نکالتا نہیں تھا پیسے بالکل بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس کو اتنی خوشی ہوئی جب باب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کو اس کی ایک لونڈی تھی اس کا نام صحبیہ تھا وہ اس کے پاس خبر لے کے آئی اور جب خبر لے کے آئی تو اس نے اس نے چونکہ خبر سنائی اس کو وہ اتنی وہ اتنا خوش ہوا ایسے کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا کہ تم آج سے آزاد ہو یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں ہیں اچھا اب عرب معاشرے کے اندرنا یہ ایک جنرل اصول تھا کہ اگر کسی بچے کے والد کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جو سب سے بڑا بھائی ہوگا اس کا اس کی اوپر رسپانسیبیلٹی آتی ہے کہ اب یہ خیال رکھے گا اور لٹریلی وہ اس کے باپ جیسا ہو جائے گا یعنی کہ اس کا اب جو معاملہ ہوگا اس کے ساتھ وہ بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ وہ اس کا باپ ہے مطلب وہ بالکل اس کے ساتھ خیال رکھے گا اس کی پرورش کرے گا اس کے سارے اخراجات اٹھائے گا یہ سارا کام کرے گا چاہے وہ کوئی تایا ہو یا چچا ہو یا جو بھی ہو جو بھی سب سے بڑا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد یہ رسپانسیبیلٹی ایکچولی آہ لے لی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے عبد المطلب نے اچھا ان کو جب پتا چلا نا کہ ان کا آخری وقت آ رہا ہے تو انہوں نے یہ رسپانسیبیلٹی وہ چاہتے تھے کہ یہ ابو لہب یہ رسپانسیبیلٹی لے لیکن ابو لہب اتنا کوئی کنجوس آدمی تھا کہ وہ اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میں کسی اپنے بھائی کے بیٹے کا ہی خیال کر لوں میں نے بتایا کہ تھا تو بہت مالدار تھا لیکن انتہا درجہ کا کنجوس بھی تھا تو یہ رسپانسیبیلٹی جو ہے پھر ابو طالب کی طرف چلی گی حالانکہ وہ فائنانشلی اتنے سٹرانگ نہیں تھے وہ اتنے فائنانشلی سٹرانگ نہیں تھے لیکن پھر بھی عبد المطلب کو پتا تھا کہ ابو لہب نے تو کرنا کچھ نہیں ہے یہ تو انتہا کامچور آدمی ہے کنجوس آدمی ہے اس نے تو کچھ نہیں کرنا تو پھر ابو طالب کی طرف رفر کر دیا تو یہ جو معاملہ ہے نا یعنی ہمیں نظر آتا ہے جس طرح ہم نے پچھلی سورہ میں پڑا تھا کہ والا یہد والا توامل مسکین ٹھیک ہے تو وہ تو مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلانا چاہتا یتیم کو ددکار دیتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ ابو لہب کا ایسا یہ معمول تھا کہ نہ تو وہ کسی کو کھانا کھلانے کی طرف جاتا تھا نہ ہی وہ یتیم کی جو نا کفالت کرنے کے لیے بالکل آم آتا تھا کسی اعتبار سے بھی سو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیکراؤنڈ بتایا ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچاؤں میں تین کٹیگریز ہیں وہ جو کے اسلام لے آئے وہ جو کے آپ کے مدد کرتے تھے لیکن اسلام نہیں لائے جیسے کہ ابو طالب اور وہ جو کے بالکل دشمن تھے جیسے کہ ابو لہب اور جو اسلام لائے ان میں سیدنا حمزہ ہیں اور سیدنا عباس ہیں رضی اللہ عنہ دونوں اس میں شامل ہیں کہ جو آپ کے چچا تھے اور دونوں ایمان لے آئے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ شروع میں جب نبوت کے تین سال تک یہ دعوت خاموشی سے ہوتی رہی لوگوں کو زیادہ آویر نہیں کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ تھریٹس بہت زیادہ تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کر دی کہ اب آپ لوگوں تک یہ بات پہنچ آئے اور اپنے سب سے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اس کی طرف لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ ایک ڈینر رکھا لیکن کہ ڈینر میں اپنے فیملی میمبرز کو ساروں کو انوائٹ کیا اور وہاں پہ آپ نے یہ بات شروع کیا پہلی دفعہ فیملی کو اوپنلی بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا تو ہے کہ یہ بات چل رہی ہے لیکن ابھی تک کنفرنٹ نہیں ہوئے دریکٹلی کبھی بات نہیں ہوئی فیملی میمبرز کو پتا تو ہے تین سال سے یہ بات چل رہی ہے پتا تو ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دین پر ہیں لوگوں کو پرائیوٹلی بات کر رہے ہیں لیکن اوپن پبلک ابھی کچھ نہیں ہوتا تو پہلی دفعہ فیملی کو اکٹھا کیا گیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ سے یہ بات اب بھی آپ نے بات شروع کی تھی کہ اب الہاب کھڑا ہو گیا اور اس نے مطلب چکھو پکا شروع کر دیا ڈانٹا شروع کر دیا کہ دیکھ لو کہ اگر تم نے یہ بات کی تو ہم تمہارے چچا اور تمہارے چچا ساتھ بھائی جتنے بھی ہیں یہ سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے اے محمد غور سے سن لو یہ بات اگر تم نے یہ آگے مزید آگے بات کی کہ تمہارے چچا اور تمہارے چچا ساتھ بھائی سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے تو ہمارا پورا قبیلہ تمہارے خلاف ہوگا اور یہ نہ ہو کہ تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آئیں ہمارے اوپر کوئی پرابلم ہے اب جو ارب کے جو نا قبیلے ہمارے خلاف ہو جائیں تو خبر داری سے پہلے کہ تم نے کوئی آگے بات پر گئی میں تو اتنی سختی سے ابو لہب نے بات کی کیونکہ تھا بھی تو بڑا تھا نا سب سے بڑا چچا تھا تو اتنے اس نے جوش سے بات کی کہ تم ہمارے اوپر مسئلہ کرو گے یعنی تم نے جو کرنا اکیلے میں کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تمہیں لیکن اب تم ہمارے تک پہنچ رہے ہو تمہارے چچا ساتھ بھائی تمہاری فیملی سب تمہیں آئیسولیٹ کر دے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا تم بچو گے نہیں ہمارے آتا ہوں یہ بہت افینسیو انتہائی ہرٹفل ریمارکس وہ شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی جگہ اس کو ہونا چاہیے تھا وہ بندہ آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کیا رویہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کیونکہ آپ ایک اچھے کردار کے مالک تھے اور پتا تھا کہ یہ میرے بڑے چچا ہیں اور میرے باپ کی جگہ ہیں تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرنے بحث نہیں کرنے آپ خاموش رہے سارے لوگ وہاں سے اٹھے اٹھے چلے گئے یعنی جو پہلا ڈینر آپ نے ارینج کیا تھا وہ یہ ہوا کہ بات آپ نے کی اور اقدم سے سارے جو ہیں وہ کسی نے بات نہیں سنی اور پاپی چلے گئے پھر آپ نے حمد کہا کہ دوبارہ سے کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے ایک اور ڈینر رکھا اور اس دفعہ آپ نے دوبارہ سے اپنا کیس پیش کیا کہ بات کچھ یوں آئے اس دفعہ یہ ہوا کہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ابو لہب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں سب سے پہلے ابو لہب بول پڑا اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تم برائی کر رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوتوں تک پہنچائی تحید کی دعوتوں کے سامنے رکھی کہ اللہ ایک ہے بات اللہ شریک ہے ابو لہب کھڑا گوا دوبارہ سے اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ تم غلط کر رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو اور ابو طالب پھر کھڑے ہو اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسی کا ساتھ دوں گا میں اس کو سپورٹ کروں گا اور پھر یہ بات ان کی کہ میں ذاتی طور پر انفرادی طور پر عبد المطلب کے دین پر ہوں اپنے عباو اجزاد کے دین پر ہوں لیکن جہاں تک سپورٹ کی بات ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں عرب قبیلوں میں نا گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی کہ جی کوئی حکومت بنی ہوئی ہے کوئی ایک سٹیٹ چلا رہی ہے نہیں قبیلے اپنا اپنا کر رہے ہیں جرگہ بیٹھتا ہے معاملے سالف کر دیتے ہیں تو ٹرائبز ہیں جتنی کوئی ایک ٹرائب پاورفل ہوتی ہے وہ ہر ٹرائب اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے آپ کے پاس آپ کی ٹرائب کے علاوہ ہوتا ہے کیا آپ کی جتنی بڑی ٹرائب ہوگی جتنی بڑی فیملی ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے قبائل ہیں اور وہ قبیلے آپس میں ڈیل کرتے ہیں کسی کیا کوئی مرڈر ہو گیا کچھ ہو گیا قبیلے آپس میں بیٹھتے ہیں جرگہ ہوتا ہے معاملہ ریزولب ہوتا ہے کوئی اوپر حکومت وغیرہ کچھ نہیں ہے کہ جو ان کو ساروں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرنا صحیح ہے یہ کرنا غلط ہے کوئی حکومت نہیں ہے ٹرائبل سسٹم ہے ٹرائب میں اس طرح کام ہوتا ہے تو اگر آپ کی ٹرائی بھی آپ کو سپورٹ نہ کرے تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہو آپ پھر اگر آپ کی ٹرائی بھی آپ کو آئیسلیٹ کر دے پھر تو بہت اسی لیے جو پہلا ڈنر ہوا تھا اس پہ ابو لہاب نے یہ تھرٹ کیا تھا کہ تمہاری ٹرائب تمہیں چھوڑ دے گی جو جو تم بات کہہ رہا ہے حالانکہ عربوں کے ہاں اصول تھا کہ اپنوں کو آپ نہیں چھوڑتے نو میٹر وٹ نو میٹر وٹ ٹرائب کو نہیں چھوڑ سکتے آپ لیکن ابو لہاب نے یہ سٹپ اٹھایا اب اپنے ہی رولز کے خلاف بات کی اس نے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ہم آئی نو کہ ٹرائب چھوڑتی لیکن تجھے ہم چھوڑ دیں گے یہ اس کے اندر کا بوس تھا ابو طالب نے یہ کہا کہ نہیں میں سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے میں اس کے دین پہ نہیں ہوں میں دین جو ہے وہ عبد المطلب کے دین پہ ہوں ہمارے جو ابا اجداد کا دین تھا اسی پہ ہی ہوں لیکن جہاں تک سپورٹ کی بات ہے سپورٹ میں کروں گا تو یہ جو سپورٹ تھی اور اس میٹنگ سے سیکنڈ ڈینر سے جو تھا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا سوائے اس بات کے کہ ابو طالب نے اپنی سپورٹ کا جو ہے نا اظہار کر دی اور یہی بہت بڑی بات تھی کہ چلیں کوئی تو سپورٹ ملی ہے اچھا تھرڈ اٹیمٹ جو کیا آپ نے یعنی دو تو پہلے آپ نے ڈینرز کی ہے سیکھ تھرڈ اٹیمٹ جو تھا آپ صفحہ پہ چڑ گئے صل اللہ علیہ وسلم اور آپ نے جس طرح ایک انسان بنا دی وہاں پہ کرتا تھا کوئی انسان وہاں کا ایک کسٹم تھا کہ لوگ وہاں پہ چڑ جاتے اور جا کے وہ عام دور پہ اپنے کپڑے اتار دیتے اور پھر چکھنا شروع کر دیتے وہاں سبہا وہاں سبہا تو لوگ ان کی طرف دیکھتے یہ ایک فارم تھا کسی بات کو ایڈوٹائز کرنے کا کہ اور پھر لوگ ان کی طرف دیکھتے کیونکہ وہ کوئی بہت بڑی خبر بتانے جا رہا ہے بہت بڑی خبر ہے تو اس لیے وہ اپنے کپڑے بھی پھار دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا تو وہی یوز کیا لیکن کپڑے نہیں پھارے کپڑے پہنے رکھے لیکن آواز یہ لگائی واہ سبہا واہ سبہا تو لوگ اور پھر آپ نے قبیلوں کے نام لے لے کے ان کو بلایا کہ یہ قبیلہ بھی آ جائے 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 قبیلوں کو نام لے لے کے پکارا کہ آؤ ادھر آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ آپ سوچیں کہ پہلا اٹیمٹ آپ کا ابو لہاب نے خراب کیا سیکنڈ اٹیمٹ میں پھر ابو لہاب بولا لیکن اور کسی نے بات نہیں مانی چلو ابو طالب نے بات مان لی اور تیسرے ٹیمٹ میں آپ پھر آپ صفحہ پہ جا پہنچے اور ساروں کو پکار دیا سوچیں آپ کی پوری فیملی آپ کے خلاف وی وی اما سبا ایک بندے کے ہیں پوری فیملی خلاف ہے لوگ ویسے آپ سے جو نا وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں توڑنے کے لیے آیا ہے آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ آواز لگاتے ہیں پکارتے ہیں اور لوگوں کو نام لے لے کے پکارتے ہیں ایک قبیلے کا نام آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ارجنسی تھی کیا دکھ تھا اپنے لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں یہ لوگ اسلام کو کیا وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہے تھے کیا وہ کسی سے پیسے مانگ رہے تھے کہ مجھے پیسے چاہیے یا مجھے کوئی تمہاری مدد چاہیے نہیں صرف اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا نام لے لے کے پکارا جب سارے کٹھے ہوگے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے تم لوگ کیا میری بات مانو گے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں مانے گے کیونکہ تم تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہو ہم نے تم سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تو اب تم کیوں جھوٹ بولو گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں ایک عذاب سے بچانا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے ابھی آپ اپنی بات کر ہی رہے تھے نا تو ابو لہب پھر بیچ میں بول پڑا یعنی پھر سے اس نے انٹرپٹ کیا آپ کی دعوت کو اور اس نے کہا کہ تب بن لکا یہیں سے ہے تبت یدہ بیلہ بیمتب یہ جو نہیں ہے یہ ایک انسلٹنگ بات ہے ایک انسلٹنگ کلمہ ہے تب بن لکا کہ برباد ہو جائے تو ہلاک ہو جائے تو کیا اس لیے دونے میں یہاں بولایا تھا آج اس لیے بولایا تھا یعنی جیسے ہی ابو لہب کا کریکٹر کیا تھا جیسے ہی وہ دعوت توحید سنتا تھا پتہ نہیں کیا اس کو کوئی دماغ میں کیا اس کے مسئلہ تھا کہ جیسے ہی وہ بات سنتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی بات بیان کرنا شروع کی ہے فوراں سے چی خورتا تھا کہ بس کرو اس کو بس کرو بند کرو اس کو فوراں سے خود بھی متنفر ہو رہا ہے دوسروں کو بھی متنفر کر رہا ہے خود تو ہوا ہی ہو ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود تو وہ پتہ تھا کہ میں نے تو ماننا نہیں ہے لیکن کسی اور کو بھی نہیں آنے دینا فوراں سے محفل جو نہ ڈسپرس کرنے کے لیے اب اس تیسرے جو کال تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ کم از کم اب یہ دعوت اوپن نہیں سب تک پہنچ چکی اب مانے نہ مانے وہ ان کا ہے لیکن اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات سب تک پہنچائے وہ آپ نے پہنچا دیا اچھا اس میں بڑی حکمت بھی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹرٹیجی اپنائی آپ نے ایک لوجیکل اور ریشنل کیس بیلڈ کیا کہ کیا میں اگر تمہیں یہ کہوں کتنے سبحاناللہ ہمارے پیارے نبی انٹیلیجنٹ تھے انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ اگر میں تمہیں یہ جملہ اگر یہ کہتا ہوں فر ایکسامپل تم میری بات مانو گے نا لوگوں نے کہا مانیں گے تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ رہا میں تمہیں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کیا یہ مانو گے لوگوں نے کہا نہیں مانتے لوگوں کی اپنی ہپاکرسی بتا دی کہ تم میری بات مانتے ہو کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ کب کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا مجھے جھوٹ بول کے کیا فائدہ مل رہا ہے میں تم سے کیا چاہتا ہوں کچھ نہیں چاہتا انہی انہی قبیلے والوں نے آپ کو ہر چیز آفر کرنے کی کوش کیا آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے میں علاقی دین کی دعوت دینے چاہتا ہوں عورت دی شورت دے دیں گے شورت دے دیں گے پیسہ دے دیں گے پل نہ دے دیں گے آپ نے کہا کچھ نہیں بس اللہ کہتی ہوں بس تو جو بندہ اتنی سنسیارٹی سے بات کر رہا ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرتی لیکن الحمدللہ سے فائدہ یہ ہوا کہ پورے مکہ میں یہ دعوت پہنچ گئے اچھا اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ آخر ابو لہاب ہی کیوں قرآن مجید میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے بے شمار تھے بڑے بتر قسم کے بھی تھے شاید ابو لہاب سے بھی دوہت آگئے ہو لیکن ابو لہاب کو کیوں منچن کیا گیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہاب اپنے ہی قانون کے خلاف گیا یعنی اتنا خبیس آدمی ہو کہ جو اپنے ہی قوانین کے خلاف جائے کس طرح جو عرب کلچر تھا کہ جی قبیلہ قبیلے کا خیال کرتا ہے ابو لہاب نے وہی قانون توڑا اپنے نہ صرف قبیلے کے شخص بلکہ اپنے سگے رشتدار کے خلاف ایکشن لینا اور اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا یہ ابو لہاب کا پہلا جرم دوسرا یہ کہ اس نے تو یتیم کو بھی خیال نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد کی وفات کے بعد ابو لہاب یعنی ٹیکنیکلی اس کو جائے تھا وہ آ گیا تھا لیکن عبدالبطلب نے خیال رکھا اس کے بعد بھی ابو طالب نے خیال رکھا ابو لہاب پھر بھی کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آیا اس کے مطلب ہے کہ وہ اتنا کنجوسی کا اس کا عالم یہ تھا اندر سے جس کو ہم کہہ دینا کہ اندر سے بھی برا تھا باہر سے برا تھا دونوں طریقوں سے برا تھا یعنی اندر سے بھی اس کے اندر جو بغسکینہ حسد نفرت جو کچھ بھری پڑی تھی اور باہر سے اس کے ایکشنز بھی بورے تھے سارے ابو جہل کمز کم باہر سے اچھے کام کرتا تھا حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا اپنی طرف سے سپینڈ بوت کرتا تھا ٹھیک ہے اور لوگ اس کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنیلٹی سمجھ دیتے ہیں کہ جی اس کے پاس علم زیادہ ہے لیکن ابو لہاب کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا ابو لہاب باہر سے بھی برے کام ہی کر رہا تھا اور اندر سے بھی برے کام ہی کر رہا تھا جو نہ کر رہا تھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سب سے قریبی ہوتے ہیں نا کبھی کے بعد ان سے تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے کوئی باہر سے رات چلتا کچھ کہتے شاید اتنی تکلیف نہ ہو جتنا کوئی قریبی کہے اور وہ شخص جو کہ آپ کے باپ کی جگہ ہو وہ آپ کو اس طرح سے انسلٹ کرے وہ آپ کو اس طرح سے تانے دے وہ آپ کا جینا حرام کر دے وہ آپ کی راستے میں جان بوجھ کے رکاوٹیں پیدا کرے وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہے جہاں جہاں آپ جائیں وہ پیچھے پیچھے آپ کے جائے اور کہہ یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے مطبع کوئی اور کر رہے تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات اپنا فیملی میمبر یہ کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اس کا اتنا تھا کہ اس کے جو دو بیٹے تھے ان کی شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئی بھی تھی رقیہ اور روم کلسوم سے جیسے یہ نبوت والا معاملہ ہوا اس نے فوراں ان کو کا ڈیوورس کر رہا ہوں دونوں کو ڈیوورس کروا دیا ڈیوورس کرو فیملی میمبر ہیں قبیلہ ایک جسے خیال رکھتا ہے آپ ایسے باپ کی جگہ تھے آپ نے یہ کیا کیا ہے کبھی کے بعد نا بہتا ہے بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر ہم لوگ اکثر فلموں میں ہم لوگ اپنے جو ہیروز دکھاتے ہیں ہیروینز دکھاتے ہیں وہ بڑے خوش رکل دکھاتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں بڑے ہنسوم ہوتے ہیں بڑے بیوٹیفل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جو بھی فلم ہوتی ہے اس میں ہیرو ہیروین جو ہے وہ ہمیشہ بہت خوش شکل دکھاتے ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا ضرور نہیں ہے کہ ہر خوش شکل انسان جو ہے وہ کردار کا بھی اچھا ہو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں حسن و جمال دیکھ کے آپ شادی کر سکتے ہیں کسی کا مال و مطاب دیکھ کے آپ شادی کر سکتے ہیں کسی کا حسب نصب دیکھ کے لیکن دین کو بنیاد بنا کیونکہ کسی کے اندر دین نہیں ہے اور وہ بہت خوش شکل بھی ہے ایک انسان میں دین نہیں ہے اخلاقیات نہیں ہے مینرز نہیں ہے ایتھکس نہیں ہے موریلٹی نہیں ہے لیکن شکل کے وہ جتنا بھی اچھا ہونا آپ کو اس کی شکل دیکھ کے نفرت ہوگی اس سے you will not be able to stand this person کیونکہ اندر سے اس کی جو نحست ہے وہ اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوگی حالانکہ وہ شکل بیسے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا لیکن آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے آپ سر ٹائم سپنڈ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اتنا بدتمیز آدمی ہیں انتہا درجہ کا بدتمیز آدمی ہیں تو یہ معاملہ کبھی کے بار ہوتا ہے اوپر سے ڈرپوک اتنا زیادہ تھا ڈرپوک اتنا تھا کہ غزبہ بدر میں جب سارے مشرقین نکل رہے تھے تو اس نے کہا میں participate نہیں کروں گا اس نے کہا کہ ایک بندہ تھا اس کو چار ہزار دیرم او کرتا تھا اس کا نا کرزہ کسی نے لیا ہوا تھا چار ہزار دیرم کا تو اب وہ بندہ اتنا کوئی مسکین تھا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ چار ہزار واپسکار نہیں سکتا تو اس نے کہا چلو ایک دیر سے دو شکار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس نے کہا تم تمہارا کرزہ میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اگر تم میرے بحاف پہ جو نا غزبہ بدر میں جا کے شریک ہو جاؤ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک تو یہ کہ یہ غزبہ بدر میں شریک ہونے سے پیچھے ہو جائے گا ایک فائدہ یہ ہو گیا دوسرا فائدہ یہ کہ جس کا کرزہ ملنے کی کوئی امید نہیں تھی اب وہ کرزہ بھی بصول ہو گیا تو اس نے کیا کیا یہ کام کیا لیکن ہوا کیا کہ غزبہ بدر کے بعد جب مشرقین ہارے ہوئے مار پیٹ کھا کے واپس جب آ رہے تھے اور اس کو خبر ملی کہ اتنا ہی بڑی شکست ہوئی ہے تو یہ جو ہے نا صدمے میں پڑ گیا اور صدمے کی ویسے یہ سخت بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی باڈی میں انفیکشن ڈیویلپ ہو گیا اتنی سویر انفیکشن ڈیویلپ ہوئی کہ وہ کنٹیجیس ہو گئی مطبع ایسی ہو گئی کہ یہ وہ یعنی کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا اور جو مطبع یہ اتنا سویر اس کو جو ہے نا وہ ٹراما میں چلا گئی ہے اور اس کا جو انجام تھا وہ اتنا برا ہوا کہ اس کے آخری جو وقت گزرا ہے اس کا دنیا میں اس میں یہ سخت بیماری کے عالم میں تھا اس طرح تھا کہ یہ سوشل آئیسولیشن کا شکار تھا کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا کوئی اس کے پاس اس کے بیٹوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا اس کے فیملی میمبرز میں جتنے بھی اس کے کوئی بھی لفڈ بانز اگر تھے وہ ساروں نے اس کو ابینڈن کر دیا کئی دن تک یہ بھی مر رہا اور پھر اسی طرح سے یہ مر گیا اور جب مرہ بھی تو تین دن تک اس کی لاش سڑتی رہی سڑتی رہی حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دیے کہ تیرا باپ ادھر سڑ رہا ہے اٹھا کے اس کو کم از کم دفن تو کر دو باپ کی لاش تین دن سے پڑی ہوئی ہے جل رہی ہے گل رہی ہے اٹھا کے اس کو کم از کم دفن تو کر دو لیکن انہوں نے کیا کیا بیٹوں نے بھی دفن نہیں کیا انہوں نے ایک ہمشی کو ہائر کیا اس کو پیسے دیے کہا کہ اببا جان کو نا ایسے اٹھا کے دور اسے پھینکا اور دفن کرنے کیلئے کیا کیا کہ ابھی بیٹی تو ڈال نہیں سکتے تو انہوں نے کیا کیا دور سے نا پتھر مار مار کے اس کو کور کر دیا پتھروں کا نا یہ انجام تھا جی ابو لہب کا شولوں کا باپ ابو لہب شولوں کا آگ بھڑکتی آگ کا باپ دنیا میں بھی ابو لہب تھا اور آخرت میں بھی ابو لہب ہوگا آخرت میں بھی جب بھڑکتی آگ میں بھینکا جاگے نا تب بھی وہ ابو لہبی ہوگا اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمْرَأَتُهُ هَمَّا لَتَلْحَتَبْ فِي جِتِهَا حَبْلُمِّ مِمْسَدْ اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام تھا اروا ام جمیل کہا کرتے تھا اس کو وہ جو تھی وہ بھی اپنے حزبن کے ساتھ بالکل پیرلل میں جو ہے نا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دشمنی لیوی تھی اور کیا کرتی تھی کہ اصل میں تو یہ لوگ ویل آف تھے تو اس کو لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ سر کی اوپر لکڑیاں لے کے گھومتی تھی کیونکہ یہ لکڑیاں جنگل سے کٹھی کرتی تھی کانٹوں والی رات کے اندھیرے میں نا یہ کانٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں بکھیر دیتی تھی اب دیکھیں کہ جو بندہ رات کے ٹائم یا اندھیرہ یا یہاں پہ کم ہو ایسے کانٹے بکھیرے ہوں تو پاؤں زخمی ہو جاتے آپ اگر کعبہ کی طرف جا رہے ہیں رات کو تو وہ سارے کانٹے ڈالتے تھی کہ جب یہ رات کو جائے گا تو پاؤں اس کے لہو لہان ہوں گے یا آپ کے فیملی میمبرز کو ہرٹ کرنے کے لیے کہ ان کے پاؤں میں کانٹے چھبیں ان کو تکلیف ہو سارا دن یہ بیٹھے رہیں تو اتنی یہ کوئی ایول اور وکیڈ عورت تھی کہ یہ کانٹے توڑ توڑ کے نہ سارے ان کے رستے میں ڈال دیتی تھی کہ جو ان کے گھر سے لے کے نہ کعبت کیونکہ یہ تھے ان کے نیبرز تھے یعنی اور جب میں نے جب کل ذکر کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو انہوں نے مٹھائی بانٹی اور انہوں نے تالیہ میں جائیں کہ جو نا بطرہ محمد کہ محمد کا نام لینے مارا کوئی نہیں ہوگا اتنے یہ لوگ ایول لوگ تھے اور یہ کانٹے بچھا دیتی تھی اور سب سے کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں اور اس سورہ کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو اس کو بڑا غصہ آیا ابو الہب کی بیوی کو بڑا غصہ آیا سورہ نازل ہونے کے بعد یہ وہاں سے گھر سے نکھلی اس نے پتھر شرطر اٹھایا آت میں اور جھوڑنا شروع کر دیا یا کعبہ کے پانس چام پہنچی مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے کہتی مجھے بتاؤ تمہارا ساتھی کہاں ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی بیٹھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہتی کہاں ہے تمہارا ساتھی تو بکر صدیق نے بس یہی تواب دیا دیکھ لو کہاں ہیں مجھے تو نہیں بتا ڈونڈ لو حالانکہ وہ در ہی بیٹھے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور کیونکہ یہ آئی تھی اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو نہیں ہو سکتی یقینا یہ کنام اللہ کا ہے لیکن غصہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ میں فی جیدیہ حبلوں میں مسجد کہتے ہیں لمبی سی پیاری سی گردن کو یعنی کسی کی الیگنٹ گریسفل نیکو نا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی جید میں اس کی خوبصورت گردن میں ہم مسجد یہ جو جو ہے حبلوں میں مسجد ایک رسی کو ڈال دیں گے جو کہ اس کے خجور کے چھال سے بنی ہوگی بڑی سخت اور جیسے کہہ رف رسی ہے کیوں کہا کیونکہ اس کے نہ اس کی جید میں اس کی گردن میں یہ بھی بیسے بہت خوبصورت تھی یعنی جتنا ابو الہاب ہینڈسم تھا یہ بھی اتنی خوبصورت تھی تو اس کو جو ہے نا اس کے گلے میں ایک سونے کا ہار ہوتا تھا بڑا خوبصورت سا نیکلس ہوتا تھا سونے کا اور وہ کہتی تھی کہ یہ میں سونے کا ہار بیچ کے یہ سارا جو مال آئے گا نا یہ محمد کی مخالفت میں نے کہا ہوں گی اتنی دشمنی تھی نبی کریم صاحب 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 یعنی اللہ اکبر کبیرہ کیا یہ کہتی تھی یہ میں ہار بیچ کے اور اس نے کیا یہ ہار بیچ کے سونے کا ہار بیچ کے میں یہ محمد کی مخالفت میں لگاؤں گی اتنی دشمنی تھی اور سبحان اللہ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کئی ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں خدا کی قسم جنہوں نے اپنے ہاروں کو بیچ کے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں لگائے اللہ ہوگئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بٹنس کیا ہمارے ڈیفرنڈ ایوینٹس کی اوپر ہیوٹلپ کے ایوینٹس کی اوپر خواتین نے اپنی جولری اتار اتار کے دیئے نیکلس اتار کے دیئے کنگوٹھیوں اتار کے دیئے کہ یہ اللہ کی رام لگائے ہیں اور خدا کے سر میں آپ کو بتاؤں یہ اس زمانے میں ہوئے جب ہم لوگ بہت چھوٹے لیول پر آپریٹ کر رہے تھے اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کے کام کے ساتھ الحمدللہ ہمارے کام کو اتنا بوسٹ لگائے اتنا بوسٹ لگائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ تعالی بہت رحمان ورحیم ہے بہت کرم کرنے مال ہے اب سوچیں ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں گئی ہوں گی کتنی نیکیاں گئی ہوں گی ایک یہ خواتین ہے جو اللہ تعالی کے دین کے لیے اور یہ صحابیات میں بھی ایسی تھا صحابیات بھی اپنی جولری اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا ہم اس کو دعوت میں لگائیں جہاں جو بھی اچھے خیر کام ہیں لگائیں پیسہ سارے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ فکر نہ کریں آپ اپنا کام کریں آپ اپنا کام کریں پیچھے سے ہم آپ کو سپورٹ کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نامہ اعمال میں امنس صدقہ جاریہ جاتا ہے اور پھر اس قسم کے خبیص لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہی مال آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ مال استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالی کی دین کے خلاف کر رہے ہیں ملین ملین ڈالرز کے بجٹ سینکے آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے دین کی دعوت کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کے برقس کوئی اور آلٹرنٹیف چیز لانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جی دی حبل امی مسد اور یہ مری کیسے ابو لہاب کی بیوی مری کیسے کہ جس رسی کو یہ استعمال کرتی تھی وہی جھاڑیاں باندھنے کے لیے وہی رسی اس کے اپنے گلے میں کہیں اڑ گئی فس گئی اور یہ وہاں سے لٹک کے مر گیا تھا کسی گردن ٹوٹ گی فی جی دیا حبلوں میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم جو ہیں اللہ کے دین کے خلاف کام کا کہیں بچ جائیں گے کہیں نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ اکبر آج کے لیے آخر میں سورہ اخلاص کے بارے میں بریف ساتھ ہم لوگ تبصرہ کر لیتے ہیں کل پھر انشاءاللہ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے اور ساتھ سورہ فلق و سورہ ناس بھی سورہ اخلاص یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک تہائی قرآن اور اس میں بہت ساری حدیث ہیں جس میں ایسا ہی ذکر ہے کہ ایک تہائی قرآن ہے اس میں ایک مطلب تو جو علماء لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو مزامین ہیں ان میں سے توہید کا جو مضمون ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے اور یہ سورہ جو ہے چونکہ توہید کے بارے میں بات کرتی ہے اللہ تعالی کی بہداریت کے بارے میں بات کرتی ہے تو اس لحاظ سے یہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے ایک تہائی کیونکہ ایک تہائی قرآن جو ہے وہ توہید کی اوپر ہے دوسری چیز جو اس سورہ کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم رات کو ایک تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے تم رات کو ایک تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک تہائی قرآن کون پڑھ سکتا ہے ہر روز رات کو ایک تہائی قرآن مطلب دس پارے ٹھیک ہے نا تیس پارے نا دس پارے روز رات کو کوئی ختم کرے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ یہ ہر راتو کون کر سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاع یعنی قل ہو اللہ وحد کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ سو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہے نا ہمیں سورہ اخلاص جو ہے یہ ہمیں پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہو اللہ وحد آپ فرما دی دیئے کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ السمد ہے ایبسلوٹ ہے ایٹرنل ہے لم یلید ولم یلید نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس جیسا کوئی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس جیسا کوئی کسی سے کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا یہ جو سورہ ہے یہ توحید کی اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے اللہ تعالیٰ وحد والا شریک ہے اور اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ لوگ اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ہر اللہ کی مخلوق اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم اللہ کی اجازت کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے میں آج اگر یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی بھی مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا اگر میرے اندر آ جاتا ہے تو یہی یہاں ہی بھی میرا انڈ ہو جائے گا میں ٹوٹلی اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہوں لیکن اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ ایک ہے بہدہ اللہ شریک ہے اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور یہ جو عقیدہ کرسچنز کا یا جوز جو کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے نہ تو کسی کو پیدا کیا نہ اللہ خود پیدا ہوا ہے اور یہ دیگر کلچرز میں بھی نا جس طرح گریک میتھولوجی میں اور ڈیفرنٹ اس میں بھی دیوز او کانسپٹ کے جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ گوڈ کے بچے اور فیملی اور پورا پورا سسٹم انہا کے دیتے تھے تو ان سارے عقائد کا رد جو ہے وہ اس آیت میں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیمز اور اٹریبیوٹس میں اپنی اسماع و صفات میں اللہ تعالیٰ بالکل یونیک ہے خواتین از وقت یہ جو دعوت توحید ہے نا یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اسی لئے ایک تہائی حصہ کا آ گیا اس کو قرآن مجید کا اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 36 میں ہم نے ہر امت پر ایک رسول بھیجائے کیا کہتا تھا انہیں عبداللہ و جتنم تاغوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام تاغوت جو ان کو چھوڑ دو پھر اللہ سبحانہ اللہ نے انبیاء کے نام لے لے کر سورہ آراف میں ذکر کیا کہ ہم نے نو کو بھیجا ہم نے عبود کو بھیجا عبادت کرو تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے تو ہر نبی کی دعوت یہ تھی بلکہ اللہ تعالی نے سورة زمر کے اندر آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تک کہہ دی کہ ہم نے آپ پر یہ بات نازل کی جیسے آپ پر پہلے لوگوں پر نازل کی تھی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے تمام عمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ پر یہ بات نازل کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر بھی یہ بات نازل کی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام عمال ضائع ہو جائیں گے شرک یہ وہ گناہ ہے جو تمام گناہوں کو جو آپ کی تمام نیکیاں مٹا دیتا ہے تمام آپ کی نیکیاں مٹا دیتا ہے اور اسی لیے سورہ النساء میں اللہ سبحانہ اللہ نے یہ بات درشات فرمائی کہ یقیناً اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالی تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے اللہ تعالی پورا اختیار رکھتا ہے لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالی نے واضح طور پر دو دفعہ یہ آیت آئیے سورہ النساء میں کہ اللہ تعالی شرک نہیں معاف کرے گا اللہ تعالی کے ساتھ پارٹنرز اسوسیٹ کرنا یہ پارٹنرز اسوسیٹ کرنا کس چیز میں ہوتا ہے ہم نے سورہ کافرون میں ہلکا سے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روبیت میں ہے علوہیت میں ہے اور اسماعی سبات میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے ہمارا خالق اور مالک ہے اس بات میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یعنی کہ یہ میرے خیال ہے تقریبا سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق کائنات ہے ایون ڈیفرنٹ فیتس میں لوگ مانتے ہیں شاید ربوبیت کو جو انکار کرتا وہ ایتھیسٹی ہوگا جو اللہ کو رب بھی نہ مانتا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تو اللہ تعالی کی ربوبیت میں شرک نہ کرنا اللہ تعالی کی علوہیت میں یعنی عبادت میں یعنی یقیناً میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا سب اللہ کے لئے تو عبادت کی چیز جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ اسوسیٹ نہیں کرنی سوائے اللہ کی ذات کے جو بھی کام عبادت کا ہے جو کام عبادت کا ہے وہ صرف اللہ کے لئے اور پھر اللہ تعالی کی اسما و صفات یعنی جو جو اللہ تعالی کے نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے اللہ تعالی کے ہی شایان شان ہیں لوگوں کو وہ دینا کہ یہ کہنا کہ کوئی انسان بھی الحی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ القیوم ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایسی کچھ باتیں کرنا کہ لوگوں کی صفات یا اللہ کو دے دینا یا اللہ کی صفات لوگوں کو دے دینا یہ جو ہے آپ کا شرک ہو جاتا ہے اسما و صفات میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے کہ ہم سے کسی قسم کا بھی شرک نہ ہو اس کے علاوہ کچھ ایسے شرک کی اقسام ہیں جو کہ شرک اکبر میں تو نہیں آتی جو میں نے بھی بیان کی ہے بلکہ شرک ازغر میں آتی ہیں مثلا یہ چیزیں شاید وہ ہمیں شاید معلوم بھی نہ ہو ایک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یعنی ہم ہم قسم کھاتے ہیں صرف اللہ کی یا اللہ تعالی کی صفات کی کہ الرحمن کی قسم اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی یہ قسمیں تو کھائے جا سکتی ہیں قرآن بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا قلام ہے اللہ تعالی کی صفت ہے اس کی بھی قسم کھا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ قسم کھانا کہ ماں کی قسم باپ کی قسم بغیرہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ مائنر شرک میں آتی ہے اسی طرح سے ایمیلٹس کا پہننا تعویز کا پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے جب آپ کا توقع اللہ تعالی سے ہٹ جاتا ہے اور اس چیز میں آ جاتا ہے گلے میں کوئی چیز آپ نے ٹانگی بھی ہے کہ جی اس سے فلان ہوگا فلان ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر نجوبیوں کے پاس جانا اپنے فعل نکلوانا قسمت کے حال پتہ کرنا یہ بھی یعنی جو نا مائنر شرک میں آتا ہے اور میجر میں بھی جا سکتا ہے اگر آپ کا عقید ہے اس میں بہت پکا ہو جاتا تو اس لیے یہ چیز بھی جو نا اس میں ہورسکوپس بھی آتے ہیں کہ جی میرا ہورسکوپ کیا ہے جی میں تو کیپرکون ہوں میں تو لبرہ ہوں میں تو جیمنائی ہوں میں تو سیجیٹریس ہوں آج زندگی یوں گزرے گی آج بوں گزرے گی اس پہ بلیف کرنا بھی یہ بھی مائنر شرک میں آتا ہے کم از کم اور زیادہ بندہ اس میں آگے بڑھے تو میجر میں بھی آ سکتا ہے پھر اسی طرح سے ایول اومنز میں بلیف کرنا جس کو کہتے ہیں نا کہ توہم توہم پرستی کرنا کہ جی کالی بلی لاستہ کاٹ گئی مسئلہ ہو جائے گا وہ ہم لوگ سیڈی کے نیچے سے گزر گئے مسئلہ ہو جائے گا آج وہ درخت پہ دو کووے بیٹھے ہوئے تھے یہ بری نشانیوں مطلب یہ نشانیوں کو ماننے اس طرح سے یہ بالکل غلط بات ہے یہ بھی مائنر شرک میں آتا ہے اور پھر یہ چیز بھی کہ جب آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے معاملہ اس کے معاملہ اس بارے میں یعنی اندر سے ناراض ہو جانا اللہ تعالی کی تقدیر سے ناراض ہو جانا اللہ تعالی کے فیصلوں سے ناراض ہونا یہ بھی ایک قسم ہے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سے زیادہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تو جب انسان اس چیز میں اللہ تعالیٰ سے توقع کھو بیٹھتا ہے اور ایک انٹرنل ڈس ساتسفیکشن کا اظہار کرتا ہے تو یہ بھی چیز جو ہے وہ شرکی ازغر میں انسان کو لے جاتی ہے اور ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر زیادہ انسان پرسو کرے تو وہ میجر فارم آف شرک میں بھی انسان جا سکتا ہے سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں صرف ایک مین ایڈوائس یہ ہے کہ زندگی میں بس اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں ہم سے چھوٹا بڑا کوئی بھی شرک نہ ہو کوئی بھی شرک نہ ہو کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی ہے انسان اگر حالت شرک میں مر جاتا ہے تو معافی ہوگا ہاں زندہ ہے شرک کرتا تھا معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اسی لئے ایک دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہم اینی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لیمال عالم اللہم اینی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لیمال عالم کہ اللہ میں دری بناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے جو جس کا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا جو بھی ہے جو میں غلطی سے کر رہا ہوں جانبور جو کر رہا ہوں یا اللہ مجھے ساروں سے پناہ دے دیں تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ کسرت سے پڑا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بجائے اور صورت الاخلاص کی تلاوت ریگرلی کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد تو لازمی کرنی چاہیے اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ صورہ اخلاص صورہ فلق صورہ ناس تو انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے ایک مختصر تفسیر کی تین صورتوں کی صورت النصر صورہ مسد اور صورہ اخلاص کل انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سلسلے کو اپنے فائنل اختتام کی طرف لے کی جائیں گے جہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ صورہ فلق اور ناس کبر کریں گے اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اللہ تعالی ہماری غلطیاں کو تائیاں معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اس قرآن کے سفر کو جاری و ساری رکھیں صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان سے باہر بھی اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی تب تک کلیے اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانہ کاللہ و مبابی حمد کا شہدو اللہ الہ الا انت بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ